اسلام علیکم سامین 23 محرم الحرام اور 11 آگست ہے خبر کا عنوان ہے موبائل پر پابندی یہ پابندی دہلی سرکار نے اپنے ماتحہ تمام اسکولوں میں عائد کیے سرکاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف سرکاری اسکول بلکہ جو پریویٹ اسکول ہیں ان سب کو اس بات کا دھیان نکھنا ہوگا کہ کوئی بھی طالب علم پڑھنے والا سٹوڈنٹ اسکول کولیج میں لے کر کلاس روم میں موبائل لے کر نہ جا پائے اگر کوئی پڑھنے والا موبائل لے کر آتا ہے تو اس کا موبائل گیٹ پر ہی جمع کر لیا جائے اور ایسا نظام جاری کیا جائے کہ جب واپس جائے تو اس کو موبائل دے جائے دوسرے کے اس کے ماں باپ کو یہ سمجھا جائے بتا جائے کہ جب وہ یہاں آئیں تو ان کو یہاں بغیر موبائل کیا آئیں اور موبائل لے کر نہ آئیں اچھی بات ہے سرکار کو حق ہے فیصلہ کر سکتی ہے ہمیں یاد دلانا ہے ان میڈیا گھرانوں کو کہ چند دن پہلے ایسا اعلان ام المدارس دعال علم دیوبند کا سامنا آیا تھا دعال علم نے موبائل کے بارے میں بہت سخت فیصلہ لیا تھا اس وقت ان میڈیا گھرانوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ کیا دعال علم اپنے پڑھنے والے طلبہ کو صدیوں پیچھے لے جا رہا ہے کیا دعال علم کے طلبہ زمان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے کیا دعال علم میں موبائل بند کر کے طلبہ کو پچھلے پتھروں والے اور پہڑوں والے زمانے میں لے جا جا رہا ہے ہماری گزارشی ہے کہ آپ کیا دہرہ پیمانہ کیوں ہیں آج آپ دہری سرکار کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا اس سے پڑھائی پرباویت ہو رہی تھی اب پڑھائی چلتی رہے گی لیکن یہی اعلان کئی مہینے پہلے ام المدارس دعال علم دیوبند نے کیا تو آپ کو پتھروں والا اور صدیوں والا اور صدیوں پہلا زمانہ یاد آگیا یہ فرق کیوں آپ اپنی دہنت کو ٹھیک کیجئے اور اس بارے میں کوئی دویت نہ براتیے